وہ نہ سمجھے جنہیں شعور نہیں ذات سرکار ہم سے دور نہیں ہے نبی تو جہاں چمکتا ہے وہ نہیں تو جہاں کا نور نہیں پھر نہ ہوتی ایک کائنات آیاں ہوتا ان کا اگر ظہور نہیں عشق ہے آمد رسول پر خوش کیناو بخس کو سرور نہیں رب کو دیکھے وہ جہاں چاہیں لند ترانیوں کوہ تور نہیں مانگتے جاؤں ملتا جائے گا لب پہ لاتے نہیں حضور نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک اللہ والے تواف زادی اور اس کا ظالم باپ اور ایک گندی مچھلی جو کہ بولنے لگی ایک اور بہت انوکھا اور نیا واقعہ ہمارے اس چینل پر آپ سننے جا رہے ہیں تو آپ نے سبق حاصل کرنا ہے اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائے گا اسلام کے حق با سیدہ ٹی وی کے ساتھ ایک لڑکی بہت بد کردار تھی وہ گاؤں کی حسین تواف مشہور تھی اس کا کام تھا ہر عورت کا گھر برباد کرنا کیونکہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو دھوکا دیا تھا ایک عورت کے چکر میں ماں کے دکھ کو اس نے دماغ میں رکھ لیا تھا باپ دوسری عورت میں مصروف رہتا گھر ہی نہیں آتا تھا پھر اس نے چھپ کر شادی بھی کر لی اس تواف لڑکی نے سوچ لیا تھا کہ میں وہی کروں گی جو میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا ہے یعنی دھوکے بازی میں کسی کو خوش رہنے نہیں دوں گی اس کی ماں کو کوئی بیماری نہیں تھی پر وہ اچانک مر گئی ماں کے مرنے کے بعد اس نے خود سے وعدہ لیا کہ میں اسی طرح ہر عورت کا گھر خراب کروں گی میری ماں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گئی اپنے باپ سے بدلے کے لیے اس نے ہر عورت سے دشمنی مول لے لی اس کے باپ نے ویسے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی جب وہ جوان ہوئی تو اس نے چھپکے سے ان غیر مردوں سے دوستی کر لی اس کا نشانہ بنتے تھے شادے شدہ مرد وہ خوبصورت تو تھی ہی لمبے گھنے بال تھے اپنی عداوں سے وہ مردوں کو خائل کر دیتی وہ چھپکر ان مردوں سے ملا کرتی تھی اور اسی طرح اس جگہ کے لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اس کے پاس جانے لگے جبکہ اس سے پہلے وہ گاؤں خوبصورتی کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے بھی جانا جاتا تھا کیونکہ ہر شخص اللہ سے قریب رہتا تھا مزیدیں نمازیوں سے بھری ہوئی تھی وہاں کے جو مرد تھے وہ کم عمری میں ہی شادی کر لیا کرتے اس لئے ان کی جو بیویاں تھی وہ ان کے ساتھ خوش ہو کر زندگی گزار رہے تھے کیونکہ گناہوں سے بچے ہوئے تھے پر سب بدل گیا مزیدیں خالی ہو چکی تھی اب تو سن ناٹا تھا سوائے کچھ نمازیوں کے سب اس بد کردار لڑکی کے جال میں پھسے ہوئے تھے اور اس لڑکی کی حرکتوں سے مرد اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتے تھے گاؤں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی وہ لڑکی تو صرف اپنے باپ کی دشمنی میں یہ سب کر رہی تھی اسے کیا پرواہ تھی کہ ایک گندے عمل سے کس طرح نہوست پھیل گئی تھی وہ یہ کام اپنے باپ کی موجودگی میں نہیں کرتی جب وہ دیکھتی اس کا باپ کام کرنے کے لئے باہر گیا ہوا ہے تو اس طرح وہ گھر سے باہر نکلتی اس کے ایک سہیلی جو اس کے گھر سے بہت دور رہتی تھی اس نے اپنی سہیلی کو رازدار بنایا ہوا تھا اس کے گھر جا کر وہ تیار ہوتی اور وہی پر مردوں سے ملا کرتی تھی یہ ایک مرد کی کہانی ہوتی تو عورت کہتی کہ میرے شوہر کو کسی نے اپنے جال میں پھانس لیا ہے لیکن یہ کہانی اس گھاؤں کے ہر گھر کی ہو گئی تھی اس کے باپ کو خبر نہ ہوتی جب وہ باہر جاتی تھی گھاؤں کے مردوں کے پاس اپنے کھیت تھے اپنی زمینیں اور جانور تھے تو پیسوں کی کمی بھی نہیں تھی ان میں سے جو سب سے زیادہ کھاتا بیتا مرد تھا اس کا سب سے بڑا عاشق بن بیٹھا وہ اس پر ساری دورت اٹھانے کو تیار تھا وہ تواعیب زادی بھی اب اس سے فائدہ اٹھا رہی تھی ایک دن اس کا باپ گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا تو دو دن کے بعد اس کو واپس آرا تھا اس نے وہ رات اسی غیر مرد کے ساتھ بزاری سودیلی ماہ تو ویسے اس کے معاملات میں بولتی نہیں تھی لیکن اس رات جب وہ گھر سے باہر تھی تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگی دیکھا تو وہ غیر مرد کے ساتھ تھی اس کا بس نہ چلا کہ وہ اس لڑکی کی جان لے لے پر اس نے سوچ لیا آ لینے دو باپ کو اس کو پکڑوا کر دم لنگی اس نے ایک ترکیب سوچی وہ شخص کی بیوی کو کسی اور کے ہاستے پیغام بھیجا تمہارا شہر کیا کرتا پھر رہا ہے اس کی بیوی کو جب پتا چلا تو وہ وہاں آگئی اور اپنے شہر کے ساتھ اس طوائف زادی کو ایسے دیکھا تو اس کو خوب بد دعائیں دینے لگی کہ تُو نے میرے گھر کو اجارہ اللہ کرے کہ تُو بھی برباد ہو وہ حسنے لگی کہ تُو اپنے شہر سے پوچھو نا میرے ساتھ کیا کر رہا ہے میں نے تمہارا گھر نہیں اجارہا ہے تم خود اجار رہی ہو وہ اپنے شہر کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی دو دن کے بعد جب اس کا واپ گھر آیا تو ستیلی ماں تو بھری پڑی تھی اس کے باپ کو آتے ہی کہا تمہاری بیٹی کہی پر چلی جاتی ہے تم ذرا اس کی خبر لو تم جب کام پر جاتے ہو وہ گھر سے غائب ہوتی ہے کہہ کر وہ اپنی سہل کے گھر جا رہی ہے معلوم تو کرو آخر وہ کرتی کیا ہے جوان جہاں لڑکی ہے کہی کوئی غلط قدم نہ اٹھا رہی ہو بیوی کے بھڑکانے پر باپ نے اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کیا آج جو کہ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے ایک بڑا ہاتھ مارا تھا اور ایک امیر زادے پر اس نے تیر چلایا تھا اسے بہت سا پیسہ ملا تھا جو وہ لے کر اپنے گھر آئی تو باپ غصے میں اس پر چلایا تو کہا پھٹتی رہتی ہے تیری ماں بتا رہی تھی کہ تو میری غیرموجودگی میں گھر سے غائب رہتی ہے اس نے کچھ نہ کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی باپ کو اور زیادہ تیش آیا وہ اس کی کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر کے اس کو مارنے لگا وہ خاموشی سے پھٹتی رہی لیکن اندر ہی اندر وہ زہریلی ناگن بن رہی تھی جب اس کا باپ اس کو مار مار کے تھک گیا اور اس کا کوئی اثار نہ ہوا تو اس کو زمین پر پھیک کر باہر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا وہ جو آج بہت خوش تھی کہ اس نے ایک اور عورت سے اس کا شوہر چھینہ ہے باپ کی مار پر وہ پہلی بار ہل سی گئی وہ تو سمجھ رہی تھی کہ میں دوسرے مردوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو دلی تسکین پر جاؤں گی لیکن یہاں پر تو اس کے اپنے باپ نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا اس دن وہ بہت روئی ماں کو یاد کے اچانک دل سے نکلا اے اللہ ایک باپ کا اتنا سنگدل ہو سکتا ہے پہلے میری ماں کے ساتھ غداری کی اور آج اپنی اسی بیوی کی کہنے پر مجھے اس قدر مارا میں نے کبھی تجھے نہیں پکارا نہ کبھی نماز پڑھی لیکن کیوں آج دل چاہتا ہے کہ میں سجدے میں گر جاؤں نماز پڑھنا تو کسی نے سکھائی نہیں تھی بس دعا مانگتی رہی اور سو گئی صبح اس کی آنکھ کھولی دروازہ تو بند تھا اسے بھوک لگ رہی تھی وہ رونے لگی کھانے کو کچھ دے دوں مر جاؤں گی میں تب ہی بہار سے اس کی ماں کی آواز آئی کچھ نہیں ملے گا تمہیں یہاں پر بھوکی پڑی رہو تمہارا باپ کام پر جا چکا ہے اور تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں تین دن تو بھگتنی ہی پڑے گی اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیسی آفت ٹوٹ پڑی ہے اس کی ماں ہوتی تو کیا یہ نوبت آتی وہ جتنا خوش تھی اب اپنے آپ سے چڑھ ہونے لگی دل میں کہا کہ باپ کو نیچہ دکھانے کے لئے خود کے ساتھ کیا کر رہی ہوں کیا میری ماں زندہ ہوتی تو مجھ سے خوش ہوتی میں تو اتنی گنہکار ہوں میری تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی وہ یہ کہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑکڑ ہوئی اس نے کھڑکی کھولی تو ایک بزرگ تھے جن کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا انہوں نے کہا یہ لو کھانا کھا لو تمہاری لے بھیجا گیا ہے وہ کون تھے یہ جاننا چاہتی تھی پر بھوک اتنے لگی تھی کہ اس نے وہ تھیلہ لے لیا اور کھانا کھانے لگی کھانا کھا کر اس کی جسم میں جان میں جان آئی جب اس نے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو کوئی نہیں تھا وہ جو بھی تھے انہوں نے اس کی بہت بڑی مدد کی تھی دل سے اس نے شکریہ دا کیا خود سے کہنے لگی میں اتنی گنہگار سیحکار ہوں بدکار ہوں پھر بھی میری کیوں مدد کی گئی میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اس کا باپ گھر آیا اس نے دروازہ کھولا تو سامنے بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اس کو دعا مانگتا دیکھ کر اس کے باپ نے کہا بہت خوب برے اور گھڑیا کام کر کے تو اللہ سے معافی مانگ رہی ہے سب معلوم کر لیا ہے میں نے کہ تو نے کتنے مردوں کے ساتھ اپنی راتیں برباد کی ہیں ان کی بیویاں تیری شکایتیں کر رہی تھی اور تجھے اس گاؤں سے نکالنا چاہتی ہیں اب تو بتا تجھے کیا سزا دی جائے وہ کہنے لگی میں یہ کام چھوڑ دوں گی اب میرا دل نہیں ہے اچھا ایک رات میں تو بدل گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں سچ کہتی ہوں بابا کہ میرے دل میں اب کچھ نہیں ہے میں یہ سب اس لے کر رہی تھی کہ تم نے میری ماں کو بہت تکلیف دی عورتوں سے نفرت تھی مجھے کہ وہ شہروں سے بیویوں کو دور کرتی ہیں میں بھی غیر عورت کی طرح مردوں کی زندگی میں آتی جس طرح اپنی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر تم نے میری ماں کو درد دیا بس یہی چیز مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں بھی وہی کروں مجھے سکون ملتا تھا کسی بیوی کو تڑپتا دیکھ کر وہ سچ کہہ رہی تھی تاکہ اس کا باپ اس کی بات کو سن کر اسے گلے سے لگائے گا پر یہ تو الٹ ہوا وہ اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے ہسنے لگا ساتھ ہی اس کی دوسری بیوی بھی اس کا مزاق بنا رہی تھی کہ دیکھو انتقام کے لئے کسی کے ساتھ رات گزارنے لگی ارے یہ کون سا طریقہ ہے اپنے ہی جسم کا سودا کر دیا اچھا پیسے کتنے کمائے ہیں لا دکھا اپنے کمائیں وہ کب کب پانے لگی کیونکہ پیسے تو اس کے پاس تھے جو اس نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے اس کے باپ نے کہا مجھے لگتا ہے تو بہت کرون پتی ہے دکھا دولت اپنے باپ کو منانے کے لئے اس نے کہا ہاں میرے پاس پیسے ہیں بہت سے پیسے ہیں اس نے اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی رکھ کر کہا یہ دیکھیں اس کے باپ کی رال ٹپکنے لگی اتنا پیسہ میرے لئے تو تو بڑی خیمتی ہے خامہ خائم میں نے تجھ پر ہاتھ اٹھایا بس تیری اس ماں کے بھڑکانے پر ہاتھ اٹھا دیا اب اچھا تجھے کوئی نہیں روک روک کرے گا میری بچی تو جہاں دل چاہے جا سکتی ہے آج سے تیرا باپ تیرے ساتھ ہے وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کیا کہ اس کا باپ کر کیا رہا ہے اس نے گرگٹ کتہ رنگ کیسے بدلا وہ بولی آپ کیوں چاہتے ہیں میں یہ کام نہ چھوڑوں جبکہ مجھے لگتا ہے آپ کی غیرت جاگ جائے گی ہاں کل تیرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا غصے میں اٹھایا تھا پر شاید تُو نے جو دعا کی اس نے میرے دل کو نرم و ملائم کر دیا ہے کیونکہ میری بیٹی میں نے تیری حیثیت پہلے نہیں جانی تھی پر اب میرے سامنے تیرا سچ آ گیا ہے میں تُس سے معافی مانگتا ہوں میری بچی تو جس کے ساتھ چاہے رشتہ بنا سکتی ہے بس اپنی چیزیں پیسے وغیرہ میرے پاس رکھا کر اب تیرا باپ تجھے کچھ ہونے نہیں دے گا لیکن آپ نے کہا تھا کہ ان مردوں کی بیویاں مجھے اس گاؤں سے نکالنا چاہتی ہیں تو یہاں سے نکلے گی تو کیا ہوا میں تیرے لئے شاندار سا محل تیار کرواؤں گا جب باپ ہی اسے کہہ رہا تھا تو پھر وہ کیوں پھر سے اس گناہ کو چھوڑتی ویسے بھی پیسوں کی ضرورت تو سب کو ہوتی ہے اور اب تو باپ بھی ساتھ دے رہا تھا اس نے کہا چلو پھر میں اپنے گراہکوں کے پاس جاتی ہوں وہ بھول گئی وہ کس طرح اللہ سے معافی مانگ رہی تھی اور وہ جو پہلے کر رہی تھی تو غصے میں کر رہی تھی اس کے باپ نے اجازت دی تھی تو وہ گھر سے تیار ہو کر نکلتی اس کی ستیلی ماں تو جلے پاؤں والی بلی بن جاتی پر اس کا تو شہاری بیٹی کو ایک تواعیف کی شکل میں دیکھ کر خوش تھا وہ لڑکی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے پہلے ہی مشہور تھی لیکن اب باپ کے ڈھیل دینے پر وہ کھلے آم یہ کام کرنے لگی ایک سے بڑھ کر ایک کپڑا کھانا سب کچھ تو تھا اور گاؤں کا ہر جوان آدمی اس کا دیوانہ تھا ان شادشدہ مردوں کی بیویاں تو سخت پریشان تھی کہ یہ تواعیف زادی تو حد پار کر رہی ہے ایک بیوی جو کہ بہت نیک تھی اس نے دعا کی یارب یہ فہاشی کا اڈڈہ اس گاؤں میں کھل گیا ہے تو روک اس کام کو یہ ایسا تو نہیں تھا یہاں پر تیری عبادت کی جاتی تھی اور اب تو یہاں پر لوگ عیاشی کر رہے ہیں کون روکے گا اس گندگی کو اے اللہ اے سننے والے ہمارے سحاق بچالے ادھر وہ تواعیف زادی تو مزے لوٹ رہی تھی دونوں ہاتھوں سے نجائز کام سے حاصل کی ہوئی دولت کو وہ بے غرط باپ کے حوالے کرتی کیونکہ اس کو بھی پیسے مل رہے تھے اس کا بڑا سا گھر تھا جس کی وہ مالکن تھی باپ نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا اس کی بیٹی جو اسے پال رہی تھی وہ گھر میں ہی رہتا ایک گن کسی نے دروازے پر دستک دی اس نے دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک بہت ہی شاندار سے کپڑے پہنے ایک اللہ والے کھڑے تھے اللہ والے بڑی عمر کے تھے لیکن اللہ کی محبت جن کے دلوں میں ہوتی ہے ان کا چہرہ چمکتا ہے ہمیشہ جوان رہتا ہے چاہے سو سال کے کیوں نہ ہو وہ اللہ والے کے شخصے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک گئی اس نے کہا جی کس سے ملنا ہے آپ کی بیٹی سے میری بیٹی یہاں تو نہیں ہوتی وہ کسی اور گھر میں ہوتی ہے تو آپ اسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں یا پھر باپ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا ملاقات ہی ہوگی ان سے خوبصورتی کے بہت چرچے سنے ہیں میں نے اس لئے بہت دور سے آیا ہوں آپ کی بیٹی کی تعریف کو سن کر باپ کو اور کیا چاہے تھا وہ تو اپنی بیٹی کو ویسے ہی بیچنے پر تیار تھا اس نے کہا میں آپ کو وہاں لے کر چلتا ہوں وہ اللہ والے کل ہی اپنی بیٹی کے گھر آ گیا جو کہ گاؤں کے باہر ایک جھڑنے کے اوپر بنا ہوا تھا نظارہ بڑا حسین تھا باپ نے ملازم سے کہا بلاؤ میری بیٹی کو باپ کو بڑا گھرن تھا وہ بیٹی بندھن کر تیار ہو کر وہاں آئی اس طوائف زادین اپنے باپ کے ساتھ ایک رئی شخص کو دیکھا تو ان کے پاس چلی آئی اور کہا کیا قیمت دیں گے اللہ والے نے کہا آپ کی تو کیا بولی لگاؤں ایسا حسن تو آج تک نہیں دیکھا وہ ہاتھ پکڑنے لگی تو اللہ والے نے ہاتھ پیچھے کر لی وہ چونکی کہ ہاتھ کیوں ہٹایا باپ نے کہا میں چلتا ہوں وہ باہر نکلا تو طوائف بولی اب چلے کبرے میں اللہ والے نے کہا نہیں باہر چلتے ہیں اتنا خوبصورت جھڑنا ہے تو وہ ان کے ساتھ باہر آگئی اور کہنے لگی دیکھا کیسی پیاری جگہ ہے یہ سب میں نے اپنی مہنہ سے پایا ہے لیکن آپ مجھے باہر لے کر کیوائے کیونکہ مرد تو مجھے اپنے گھر میں ہی ملتے ہیں میں چاہ رہا تھا کہ تم قدرت کے نظارے کرو یہ جھڑنا کتنا صاف ہے ایک گندگی نہیں ہاں یہ جگہ اس گاؤں کی سب سے خوبصور جگہ ہے اچھا یہ بتاؤ اس پانی میں مچھلیاں ہیں ہاں بہت ساری مچھلیاں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی رنگ بھی رنگی ہیں بہت ہی پیاری سی تو کیا تم اس پانی میں سے کوئی مچھلی نکال سکتی ہو میں کیسے نکال سکتی ہوں میرے نوکر پکڑتے ہیں مچھلیاں آپ کہیں تمہیں بلوالو نوکر کو نہیں تم نکالو وہ بھی اس پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کی ہسی نکل گئی اس نے کہا ایسا کیسے ممکن ہے اللہ والے کہنے لگے اگر میں نکال کر دکھاؤں تو کیا کروگی اس نے کہا اس میں کونسی بڑی بات ہے بہت سے مچھلی رہے ہیں جو یہاں سے مچھلیاں پکڑتے ہیں میں مچھلی نہیں پکڑوں گا بس تم دیکھتی جاؤ اللہ والے اس جھڑنے کے پاس گئے اور کہا اس پانی کی سب سے گندی مچھلی تم باہر آجاؤ اللہ والے کے لفظوں میں جادو تھا ایک مچھلی نے پانی کے اندر سے سر نکالا اور اچھل کر اللہ والے کے ہاتھ میں آگئی وہ توائی پیچھے ہٹی وہ مچھلی اتنی گندی تھی کہ اس کو دیکھ کر اسے گھن آ رہی تھی اس نے کہا یہ کتنی زیادہ گندی مچھلی ہے اور یہ آپ نے ہاتھ میں کیوں لی ہوئی ہے اللہ والے نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ وہ مچھلی کہنے لگی اپنے آپ کو دیکھ اور پھر مجھے بول اس کے بعد بولنے والی مچھلی ہاتھ سے نکلی اور پانی میں کود گئی اس کے پانی میں جاتے ہی پورا پانی گندہ میلا اور کالا ہو گیا وہی جگہ جو ابھی اتنی سندر لگ رہی تھی اس کو دیکھ کر دل خراب ہونے لگا وہ حیران ہو کر ساری چیزوں کو بدلتا دیکھ رہی تھی اس نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے اللہ والے اب تک خاموش تھے وہ مچھلی پھر سے پانی سے باہر اگری اور اللہ والے کے ہاتھ پر اچھل کر آگئی اور کہنے لگی تو ذرا خود کو دیکھ اپنے سراپے پر نظر ڈال یہ کتنا خوبصورت گاؤں تھا جہاں پر ہر کوئی اللہ کا نام لینے والا ذکر کرنے والا تھا لیکن تُو نے یہاں گندگی پھیلا کر سب کو اللہ پاک کے ذکر سے بھی ہٹا دیا حلال رشتوں کو چھوڑ کر وہ حرام رشتوں کے مزے لینے لگے جس طرح ایک گندی مچھلی پانی کو گندہ کر دیتی ہے اس طرح تُو بھی ایک گندی مچھلی ہے تُو نے اس گاؤں کو گندہ کر دیا ہے وہ تو ایک مچھلی کو بولتا دیکھ کر ویسے ہی آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی اس نے کہا پہلے یہ بتا تُو بول کیسے رہی ہے تُو تو ایک بے زبان جانور ہے مچھلی نے کہا جو یہ کھڑے ہیں یہ کون ہیں تو ان کو جانتی ہے وہ بولی ہے میرے گراہک ہیں اور میرے خریدار ہیں مچھلی نے کہا یہ اللہ کے نام لیوہ ہیں اللہ والے ہیں محبوب بندے ہیں خدا کے ان کے ہاتھ میں آ کر تو ہر بے زبان کو بھی زبان مل جاتی ہے تو میں کیا ہوں کیونکہ یہ اپنے دل کے سچے اور نیک کاموں میں سب سے آگے ہوتے ہیں تواف کہنے لگی یہ ایک اللہ والے ہیں دل پھر سے کھاپا وہ دن یاد آ گیا جب روک کر دعا مانگی تھی اس کی آنکھیں جھکی شرم سے پانی پانی ہو گئی اللہ والے جو اپنے خاموش تھے اور مچھلی کو بولتا دیکھ رہے تھے آپ نے کہا میرے سامنے کیوں نظریں جھکاتی ہو کہ تمہیں اس اللہ کا خوف نہیں وہ سر ہاں میں ہلانے لگی یہ بتاؤ تم یہ کام کیوں کر رہی ہو اس کو یاد آنا لگا اس نے کہا میں یہ کام اپنے باپ سے بدلہ لینے کے لیے کرتی تھی کیونکہ اس نے اس نے میری ماں کو دھوکہ دیا تھا پیٹ پر وار کیا تھا نجائز رشتہ تھا پرائی عورت کے ساتھ پر میں یہ کام چھوڑنا چاہتی تھی کیونکہ ایک در میرے باپ نے مجھے بند کر دیا تھا اور ایک بزرگ نے کمرے کی کھڑکی سے مجھے کھانا دیا تھا تب سے میرے دل میں ایک روشنی سے بھر گئی مجھے نماز نہیں پڑنا آتی تھی لیکن میں چاہتی تھی کہ میں سر چھکاؤں تو پھر کیوں نہ کیا سجدہ کیونکہ میں نے اپنے باپ کو سب اصلیت بتا دی تھی میں سمجھ نہیں تھی کہ میرا باپ اسے کہے گا یہ کام چھوڑ دو لیکن اس نے کہا تم یہ کام کرو گی ضرور کرو گی ایک باپ کی کہنے پر میں اس کو صرف راضی کرنے کے لیے یہ کام کرنے لگی اور آج میری وجہ سے وہ بیٹھ کر کھاتا ہے اپنے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تم نے اس کام کو اپنایا کتنی عورتوں کے گھروں کو تم نے اجارا کتنے شہروں کو ناپاک کیا اس کے بعد جبکہ تمہیں خود کو بدلنا چاہیے کہ تم اس گندے کام سے جان چھوڑا لیتی اپنے باپ کی خوشی کے لیے تم نے پھر سے خود کو گندہ کر دیا جس طرح یہ گندی مچھلی پانی کو ناپاک کر رہی ہے گندہ کر رہی ہے اسی طرح تم بھی اس گاؤں کو ناپاک کر رہی ہو وقت ہے کہ تم معافی مانگ لو اس نے کہا میں تو معافی مانگ لوں گی لیکن میرا باپ مجھ سے یہ کام نہیں چھڑوائے گا وہ بہت ظالم ہے کہ تم چاہتی ہو کہ تم اس گندگی سے پاک ہو جاؤ اس نے کہا جی ہاں حضرت میں چاہتی ہوں کیونکہ میری رگوں میں میری ماں کا خون دور رہا ہے کبھی کہی نہ کہی مجھے بات کھٹکتی ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں میرا بدلہ تو اپنے باپ سے تھا پھر میں کیوں کسی اور کے گھر کو تباہ کر رہی ہوں اللہ والے نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم گاؤں چلتے ہیں اس کے بعد آپ اسے لے کر گاؤں آگئے وہاں پر جتنے مرد حضرات تھے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اس طوائف کے پاس آتے تھے ان سب کو آپ نے جمع کیا اور کہا تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاک بندھن دیا تم نے اس رشتے کو بھلا کر طوائف کو اپنا سب کچھ دے دیا کہ تم لوگوں کو اس بات پر شرم نہیں آتی وہ بولے جب ایک عورت اتنی خوبصورت ہے اور جوان ہے اور ہمیں ہر طرح سے خوش کرتی ہے تو کیوں نہ اس کے پاس آئیں اللہ والے نے کہا یہ تو بے ہیائی کی حد ہی ہو گئی ہے تمہاری بیویوں نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا اللہ کو حاضر ناظر جان کر تم نے نکاح کے تین بول بولے تو تم یہ رشتہ ربا کیوں نہ سکے آخر کیا کمی رہی تمہاری زندگی میں وہ نیک بیوی آگئے اس نے کہا حضرت سچ یہ ہے کہ جب انسان شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو تو لذت چاہیے ہی ہوتی ہے جو شخص حلال رشتے سے سکون نہ پاسکے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح بھٹکاتا ہے جس طرح یہ لوگ اور میرا شہر بھٹکا اللہ والے نے کہا بلکل ٹھیک کہا تم نے اے لڑکی تم نے اپنی ماں کے لئے اپنے باپ سے بدلہ رہنے کے لئے یہ سارے کام کیے ہیں جبکہ تمہارا دل نہیں چاہا پھر بھی تم نے اپنے باپ کے لئے خود کو بیج دیا پھر تم اس رنگینی میں لگ گئی تم جانتی ہو تمہاری ماں کون تھی تمہاری ماں اس گاؤں کی سب سے نیک بندی تھی کبھی اس نے نہیں چاہا کہ اس کی اولاد اس راستے پر چلے لیکن تم نے اپنی ماں کو دکھ پہنچایا تمہارے باپ سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو تم نے خود کو نقصان پہنچایا تمہاری ماں کی نیکیاں تھی کہ میں اس گاؤں میں آیا وہ میرے خواب میں آئی تھی اس نے کہا اللہ والے میری بیٹی کو بچا لیجئے تب ہی اس دن کھڑکی پر میں تمہیں کھانا دینے آیا تھا کہ اس کھانے کو کھا کر شاید تمہارے اندر کی انسانیت جاگ جائے اور جاگی بھی پر شیطان ظالی باپ نے تم پر حملہ کیا تمہاری ایمان کو ڈگمگا دیا شیطان اس طرح آگ جلاتا ہے اور انسان اس آگ کا اندھن بن جاتا ہے پھر جہانم میں پہنچ جاتا ہے تم نے کس کو نقصان پچھایا خود کو خوش میں رہتی تم اس باپ نے جب تمہاری ماں کو نہیں چھوڑا تو اس کی بیٹی کیا ہے اس کے آگے وہ آدمی تمہاری ماں سے بھی یہی کام کروانا چاہتا تھا لیکن وہ کبھی برائی کی طرف نہ گئی اس لیے بے موت ماری گئی تمہارے باپ نے تمہاری ماں کا گلہ گھوٹا تھا مرتو گئی پر اس کی روح تڑپ گئی جب اس کی اپنی بیٹی ایک توائف زادی بن گئی اور سب اس کو بد کردار کہنے لگے جب وہ بد کردار کہلائی تو اپنے باپ کی خوشی کے لیے خود کو سکون پہنچاتی رہی خوبصورت گھر بنانے سے خوبصورت زندگی نہیں بنتی ہے مشلی کی گواہی تو یاد ہے نا اسی وقت اس کے باپ کی آواز آئی اے بڑھے کیا تماشا لگا کر رکھا ہوا ہے اللہ والے پلٹے وہ شخص نے کہا اچھا تم تو وہی ہو یہاں پر کیا کر رہے ہو تو میں تم اپنی بیٹی کی گھر چھوڑ کر آیا تھا یہ بھیڑ کی لکا کر رکھی ہے پھر اس کی نظر اپنی بیٹی پر گئی تم یہاں کیا کر رہی ہو معاملے کی رضاقت کو وہ سمجھ رہا تھا اس نے فوراں کہا بیٹی اس کے ساتھ جاؤ اپنے محل میں تم یہاں ان لوگوں کے بیچ کھڑی نہ ہو اللہ والے نے کہا تو کیسا باپ ہے کیسے گر سکتا ہے اپنی ذات سے اپنی پاکباز بی بی کو بھی تم نے ایک توایف بنانا چاہا وہ نہ بنی تو تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا وہ بولا ہاں تو اور کیا کرتا یہاں کے جوان مرد عیش کے زندگی گزار رہے تھے میرے پاس محنت کر کے بھی ایک پائی بچنا پاتی اس دن معلوم ہوا کہ میری بیٹی اس طرح کام کرتی ہے تو میں نے اسے بہت مارا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو اپنی بی بی کو بھی یہی بنانا چاہتا تھا تو کیوں نہ اپنی بیٹی سے ہی کام کرواؤں کیوں میں بلا وجہ اپنے پیٹ پر لات ماروں تو اس لئے پھر پلڑ کر اپنی بیٹی کی طرف آیا اور اس سے کہا جو چاہے کرو بس پیسہ میرے ہاتھ میں دینا اس نے میری بات بھی مانی اس جگہ کی سب سے خوبصورت توایف بھی ہے یہ جب ہمارا کام اتنا اچھا چل رہا ہے تو میں تمہیں کام روکنے نہیں دوں گا پھر اس نے کہا کوئی ہے جو میری بیٹی کے محل میں آنا چاہتا ہے اس نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر جھڑنے والے گھر پر آ گیا اللہ والے اس جگہ پہنچ گئے تھے گاؤں والے بھی پیچھے پیچھے آ گئے وہ یہی چاہ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو ڈاڈ پٹ کر اس کے محل میں واپس بھیج دوں مر تو ویسے ہی تیار تھے لیکن اس کی بیٹی اب نہیں چاہتی تھی کہ وہ پھر سے اس گناہ میں گھرے ظالم باپ کو غصہ آ گیا وہ توائف کو اس گھر میں دھکیل رہا تھا لیکن یہ بات تھی قدرت کی طرف سے کہ وہ گھر میں جا نہیں پا رہی تھی کیونکہ دروازہ بار بار بند ہو جاتا اللہ والے اب اس کی اس حالت کو دیکھ کر بہت جلال میں آ گئے آپ نے پانی کی طرف دیکھا اور دعا کی اے اللہ رب زلجلال تو ہی بے حیائی کو روکنے والا ہے تو ہی بڑی عزت عظمت والا ہے تو حاکم ہے ایک باپ جو کہ اپنی بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے وہی اگر اپنی عورتوں سے حرام کام کروائے تو پھر تو کیا اس کو سزا دے گا وہی اس شخص کو مل جائے آپ نے دعا کی تو وہ لڑکی خود بخود باہر آ گئی وہ باپ جو کہ اس کو گھر میں دھکا مار کر گزار رہا تھا اس کو کسی انجان طاقت نے گھر کے اندر پھیک دیا اور پھر پورا گھر پانی کے اندر گر گیا وہی مچھلی جس نے اس پانی کو گندہ کیا تھا وہ پانی سے باہر آئی اس کے نوکیلے دات تھے جن سے وہ شخص کو کھانے لگی لڑکی بھی باپ کو ترپ کے مرتا ہوا دیکھ رہی تھی اس کے ساتھ ہی سارے گاؤں نئی آنکھوں سے نظارہ دیکھا کہ وہ باپ اتنے بڑے گھر سمیت پانی کے اندر ڈوب گیا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اب پانی صاف ہو گیا ادھر وہ شوہر جو کہ اپنے زوم میں جی رہے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے جوانی ہیں ان کی آنکھیں کھل گئیں وہ اللہ والے سے معافی مانگنے لگے آپ نے کہا اپنی بیویوں سے معافی مانگو اور اس سے پہلے اللہ پاک سے معافی مانگو کہ تم اس کے گنہگار ہو ان شوہروں نے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگی تبایفزادی بھی آنسو بہاتی کھڑی تھی اس کی آنکھیں شرم سے پانی تھی اس نے کہا میں بھی آپ سے معافی مانگتی ہوں اللہ والے آج سے میں یہ کام نہیں کروں گی آپ نے ان میں سے ایک آدمی سے کہا کون اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے ایک جو کوارہ تھا اس نے کہا میں حاضر ہوں پھر آپ نے اس کا نکاح اس طوائف سے کروا دیا اس طرح آپ نے ان سب کی زندگی کو صاف کر دیا گندگی سے صاف کر دیا جس طرح وہ پانی پھر سے چمکتا ہوا اور روشن دوچ جیسا سفید ہو گیا